میں اہم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین علیگر میں اوپر کورٹ کوتوالی میں آٹھ دسمبر کو گولی لگنے سے زخمی پچپن سالہ اشتن نگار کا چھے دن بعد یعنی بدھ کو دیر رات انتقال ہو گیا ہے دار ہوگا مرود شرما کے ذریعے چلنے والی گولی سے زخمی ہونے پر اشتن نگار کو خود پولیس نے اے ایم یو جے این میڈیکل کالج میں آئی سی ایو میں بھرتی کر آیا تھا لیکن اس دوران ان کی حالات میں کئی فاقہ نہیں ہو پا رہا تھا جیسے ہی ڈاکٹر نے اشتن نگار کو مردہ ڈیکلئر کیا ان کے عزید اشتدار میڈیکل کالج پہنچ گئے موصول اطلاعات کے مطابق اس معاملے میں دار ہوگا کو لا پروہی بھرے انداز میں پسٹول سوپنے والے منشی سودیب کمار کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے لیکن ملدیم دار ہوگا منوش شرما ابھی تک پولیس کی گرفت سے باہر ہے ناظرین غور طلب بات یہ ہے کہ اشتن نگار کوتوالی کے ترکمان گیٹ چوکی ہڈی گودام علاقے کے ہارڈ ویر تاجے شکیل خان کی بیوی تھی ان کو پاسپورٹ کے ویریفیکیشن کے سلسلے میں دار ہوگا منوش شرما نے تھانے بلایا تھا لہذا وہاں ڈسمبر بروز جمعہ ویریفیکیشن کے سلسلے میں اپنے بیٹے عشان کے ہمرا کوتوالی گئی تھی جہاں دوپہر قریب بھائی بجے کہ آسپات منشیان میں پہنچ کر وہاں موجود منشی سے بات کر رہی تھی تب ہی منشی نے وہاں دار ہوگا منوش شرما کو مالخانے سے ان کی سرویس پسٹول نکال کر دی اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دار ہوگا منوش شرما نے وہیں کھڑے کھڑے پسٹول کو چیک کرتے ہوئے فائر کر دیا گولی دروازے کی جانب کھڑی شد نگار کی کنپوٹی کے پاس جا لگی گولی لگتے ہی وہ نیچے گر گئی تب ہی سے ان کا میڈیکل کالیج میں علاج چل رہا تھا بتا جاتا ہے کہ شد نگار پہلے دن سے ہی ہوش میں نہیں آئی تھی گویا وہ کومہ جیسی حال میں تھی مت کے روز سے ہی یعنی آپریشن ہونے کے بعد سے ہی ان کی حالت مزید بگڑنے لگی اور آج دیر رات وہ زخموں کی تاب نہ لاکر اس دنیا سے رخصت ہو گئی ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پائنٹ چینل پر نئے ہیں تو دے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملنی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حضرت توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں